ایسا نے نویرہ کو اپنی بین ردہ کے لیے اتنا پریشان اور اپنی بین کا اتنا خیال کرتے دیکھا تو اس کے دل میں نویرہ کے لیے اور زیادہ محبت بڑھ گئی اور وہ سوچتا ہے نویرہ سے شادی کرنے کا فیصلہ بلکل درست ہے اور ردہ کو جب نید آ گئی تو وہ نویرہ کو کمرے میں آ کر باہر بات کرنے کے لیے بلاتا ہے اور کہتا ہے میں نے چچی سے آپ سے شادی کرنے کے لیے بات کی تھی اس نے یہ بھی بتا دیا جب میں نے انہوں نے یہ بتایا تو وہ سب اسے مجبور کرنے لگے کہ وہ ردہ سے شادی کرے اور پھر وہ نویرہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیتا ہے اور کہتا ہے جب میں چاہتا آپ کو ہوں تو ردہ سے شادی کیسے کروں یہ سوچ کے نویرہ بہت پریشان ہے کہ میں ردہ کو کیسے اگنور کر سکتی ہوں میری وہ بہن جو عیسیٰ کو پسند کرنے لگی ہے اور عیسیٰ اسے اچھا لگنے لگا ہے یہ سب سوچ کے وہ زارو کتار رونے لگی ادھر ایک طرف نویرہ ہے تو ادھر مہان جس کی مکاری اور چال بازی ختم ہونے کا نامینے لے رہی وہ دعور کو اپنے لئے پریشان کرنے کی خاطر ایک اور چال چلتی ہے اور مگر مچ کے آنسو باتے ہوئے کہتی ہے میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے کبھی سوچا آپ نے وہ دعور کو اس کی والدہ کے خلاف کرتی ہے اور کہتی ہے آپ یقین نہیں کریں گے دعور وہ مجھ سے کس طرح سے بات کرتی ہیں کس بری طرح سے پیش آتی ہیں اور تب ہی اس نے دعور کو وہ ریکارڈنگ سنا دی جو اس نے اپنی ساس سے بات کرتے وقت ریکارڈ کی تھی اس ریکارڈنگ میں کوئی جنی خاص بات تو نہیں مگر دعور جیسا شخص اس کو سن کے ضرور بدگمان ہو سکتا ہے مکار ماہم نے اپنی چال چل دی طلت بیگم کو نیچا دکھانے کے لیے مگر دعور کو اپنی اکل سے کام لینا چاہیے جو وہ دیکھ رہا ہے اسے سمجھنا چاہیے نہ کہ جو ماہم اسے سنا رہی ہے اس پہ اندھا یقین کرنا چاہیے ماہم کو ہسپتال میں پڑی بیمار بہن ریدہ کی فکر نہیں وہ تو طلت بیگم کو نیچا دکھانے کے لیے چالیں چل رہی ہے کیا ماہم اسی طرح سے دعور کو اپنی اگلیوں پہ نچاتی رہے گی اور وہ کٹ پتلی بند کے ماہم کی باتیں مانتا رہے گا رائے کا ازار لازمی کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شکریہ موسیقی